نمسکر بھائیو کہانی ہے ایک سمیق تھا جب ہر کے بھارت میں بچے اور پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے تو ان بچوں کو گھر پر جو ہمارے سکچک لوگ تھے ان کو بھیجتے تھے بچوں کو اور کہتے تھے جو بچہ نہیں آیا اس کو جاؤ گھر سے لے کر آؤ تب ہی ایک سمیقی بات ہی ہے کہ گاؤں میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ادھے پرتاب سنگھ لیکن وہ مطلب کچھ آلسی ٹائپ کا تھا اور ایک دن کے بعد وہ اسکول نہیں گیا تھا تب وہاں کے سکچک نے اس بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کو لے کر آؤ جو آج اسکول نہیں آیا ہے تب وہ بچے سبھی لوگ اکھٹے ہو کر آئے اور کہا بھائی آپ اسکول کیوں نہیں گئے ہو تو اس نے کہا میں اسکول بھائی کیا کریں لیکن مجھے نیند آگئی تھی اس لیے سو گیا اس لیے اسکول نہیں پہنچ پایا کہ ایسی کیا بات تھی انہین میں کہ بھائی کچھ بتا نہیں سکتا تو اس نے بچے نے کہا کہ بھائی سچ بول نہیں سکتا جھوڑ بتا نہیں سکتا اور میرا سپنا کوئی پورا نہیں کر سکتا اتنی بات سنکے اس کی جو دوست تھے سب ناراج ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے جنٹو نے سپنا دیکھا کوئی بتا نہیں سکتا پورا نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی سچ مجھے ایسا ہے تو وہ غصے میں اس بچے کو لے گئے سکول میں ماشر نے پوچھا آپ اس کو لیے گئے تو اس نے بس بہی بات لپیٹ کی کہ سچ بول نہیں سکتا جھوڑ بتا نہیں سکتا اور جھوڑ بھی نہیں بتا سکتا اور میرا سپنا کوئی پورا نہیں کر سکتا تو ماشر نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کیوں نہیں سپنا پورا کر سکتا ہوں بھائی میں ماشر ہوں کہ نہیں سر آپ نہیں کر سکتے نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ماشر ناراض ہو گئے تو انہوں نے ترنت اس بچے کو راجہ کے پاس بھیج دیا تو راجہ نے کہا کہ کیوں آپ کے جو سکچنگ مود ہیں انہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو ایسا کیا آپ نے سپنا دیکھا کہ میں تو راجہ ہوں آپ مجھ کو بتاؤ میں آپ کی پوری مطلب جو آپ کا سپنا ہوگا جو میں پورا کروں گا کہ نہیں مہاراج سچ بھوڑ لے سکتا جھوڑ بتا نہیں سکتا اور میرا سپنا کوئی پورا نہیں کر سکتا کہ ایسی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں راجہ ہوں لیکن میں بھی نہیں کر سکتا ہوں جو ایسی کونسا بڑا سپنا آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں سچ بچ ہے راجہ کو غصہ آ گیا تو اس نے غصے میں کیا کیا اس کو جو لڑکا تھا جو پڑھنے نہیں گیا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا تو جیل میں پڑے پڑے لڑکا بھی تھوڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں سندر تھا خوبصورت تھا تو ایک دن کے بعد اس بہاں سے راجہ کی جو لڑکی تھی وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا جیل میں تو کوئی بہت نوجمان لڑکا جو جیل میں بند ہے پتہ نہیں کون ہے تو وہ چپکے سے ایک دن ملنے آئی کہ آپ کون ہو مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہو آپ اور اسیار بھی دیکھ رہے ہو لیکن کیا ہو آپ تو اس نے کہا بھائی میں کچھ بتا نہیں سکتا اس نے پوری اپنی سٹوری بتائی پوری کہانی بتائی ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ ہوا تو اس نے کہا آپ نے کیا سپنا دیکھا کہ نہیں میں آپ کو اپنا سپنا نہیں بتا سکتا ہوں کہ میرا کچھ سپنا ہی اس طرح کا ہے جو بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں تو وہ لڑکی بھی جو راجہ کی لڑکی تھی راجکمائی تھی وہ ناراج ہو گئے کہ ایسا کیا ہے جو مطلب آپ مجھے بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ سچ مجھے ایسا ہی ہے تو کیا ہوا ایسے چلتے چلتے کافی دن مطلب اجر گئے تو ایک دن ایک پڑوسی راج سے ایک راج میں ایک سندیس آیا کہ ایسا ہے کہ اب ہمیں آپ کے یہاں سے ایک مٹکاور بھدی چاہیے تو اس لیے کہ مٹکاور بھدی راجہ تو چکر مڑھ گئے کہ مٹکاور بھدی کیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ راج جس راج میں اجھے پرتاب سنگھ رہتے تھے وہ بہت ہی راج اچھا راج تھا اور بہت ہوں سب ہی لوگ اسے حروجہ رہتے تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مٹکاور بھدی دو ہی تو بڑا عجیب بات ہے تو بات وہ راج میں پھیل گئے لڑکی کے پاس پوچھے لڑکی نے کہا بھائی ایسا ہے آج میں تم سے ملنے آئی لیکن میں زیادہ رکھنے ہی پاؤں گی اور میں جا رہی ہوں کہ اس نے کہا کیا ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ بات یہ ہوئی کہ دوسرے راج سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک مٹکاور بھدی چاہیے تو یہ ایک کونسی بڑی بات ہے مٹکاور بھدی میں یہاں پہ دل بھا دوں گا کہ اچھا ایسی بات ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے چالی دن کا ٹائم چاہیے تو چالی دن کے لیے اس نے قدو کے اوپر ایک مٹکا رکھ دیا اور وہ مٹکے ایک اندر قدو بڑا ہو گیا اور توڑ کے اس لڑکے نے راج کماری کو دے دیا اور راج کماری راج کو جا دیا راجہ کو جا دیا راجہ نے کہا کہ اس مٹکے کو توڑا نہ جائے اور یہ قدو جو ہے نکال لیا جائے جو وہ دوسرے راج میں گیا تو وہاں کا راجہ چونک گیا کہ اس راج میں بہت زیادہ بھدی والے لوگ جو ہیں رہتے ہیں اس طرح سے کافی ٹائم گئی تھی ہے تو ایک دن کی بات کیا ہوا کہ دوسرے راج سے دو گھوڑی آئیں اس راج میں جس راج میں ادھر پرطاب سنگھ رہتا تھا تو دوسرے راج نے کہا کہ ایسا گھوڑی کو بتاؤ بغیر دیکھے کہ ماں کونسے ہے اور بیٹی کونسی ہے پھر بہتی ٹینسن آگئی تھا بھی لوگ چکر میں پڑے گئے کہ بھائی ایک ایک ایسے ہو سکتا کیسے بتائیں گے ماں کونسی بیٹی کونسی ہے پھر کیا وہ راج میں گئے اور راج میں سارے راج میں بات پھیل گئے لڑکی کے پاس پہنچی لڑکی پھر بہتی کے پاس گئی تھی جو جب پرتاب قید کھانے تھا تو اس نے کہا بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ دو گھوڑی آئیں ہیں اب اس میں ماں کونہ بیٹی کونہ بتانا ہے نہیں تو راج چھوڑنا پڑے گا تو اس نے کہا یہ کونسی بڑی ہے میں آپ کو بتا جوں گا آپ میری بات سنیے میں آپ کو نہ بتاؤ تو آپ مجھ سے کہنا کہ ٹھیک ہے تو وہاں بتاؤ تو اس کو بتاتا ہے کہ کونسی بیٹی ہے موسیقی